ملک و ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے سر سب سے پہلی یہ کہ دیہار سے ایک شروعات کی گئی ہے نتیش کمار کے طرف سے ملکی سطحبہ کے مہاگڑ بندھن بنایا کر پی جی پی کو ہٹایا جائے اس میں آپ کی پارٹی کو کہیں پر شامل نہیں کیا گیا ایک مددہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی کومنسیویل کورٹ کی بات کی جارہی ہے دونوں پر آپ کیا دیکھئے دیش چاہتا ہے اور کہ دلی میں موڈی کی منحوس اور تانہ شاہ سرکار نہ رہے بنی ہوگی اس کو ہٹانا ضروری ہے لیکن اس کو ہٹانے کے لئے جو قواعد چل رہی ہے وہ کس حد تک انصاف کرنے والی ہے کہ اس نے دلیتوں کے ایک بڑے سمو کو نظرانداز کر رکھا ہے اور نتیش جی کا چونکہ بی جے پی سے پرانا رشتہ رہا ہے اس لئے مہا گڑوندن بنانے میں نیت ان کی بہت صاف نہیں ہے اگر آپ پورے اتحاس کو دیکھیں گے دوہزار چودہ سے لے کر اس وقت تک موڈی جی کی ناکامی پر جس انداز سے پڑھار کیا ہے اور ان کے تمام تر کارج کلاب کا جو آپریشن کیا ہے وہ بیریسٹرہ سو دن اویسی سے زیادہ کسی نے نہیں کیا چاہے غریبوں کے کھاتے میں پیسے کا مسئلہ ہو بڑتیوی مہنگائی ہو چائنا کے بورڈر کا مسئلہ ہو یا دو کروڑ لوگوں کو نوکری دینی ہو یا این آر سی ہو ان تمام تر مددوں پر جس بے واقعی کے ساتھ بیریسٹرہ سو دن اویسی صاحب نے بات کیا کوئی دوسرا نتابات نہیں کیا تو اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو گھٹک میں شامل کرنا چاہیے آپ اگر شامل نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کہیں نکہ سندے جاتا ہے کہ جس طرح بی جے پی مسلمانوں کی اوٹ کو نشانہ بنا کر اپنے ہندو اوٹ کو سمپردائی اوٹ کو اکتریت کرنا چاہتا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ اقلیتوں کو بھے دکھا کر اٹھنا اور اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اقلیت کے سماج کو کہیں حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو نیتیش کمار جی کا پرانا جو ریکارڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ پلٹ پلٹ کر بی جے پی کے ساتھ گئے ہیں تو آپ اگر بلایا جائے گا تو آپ جائیں گے ہمارے شرائط ہیں ہم لوگ تو وہ لوگی اور لالچی نہیں ہیں اکیلے ہی چلا تھا جانی میں منزل تو اکیلے بھی چل سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ سماج بات کی بات نہیں کریں بلکہ سچے سماج بات کو استحابیت کریں سیکولرزم کی بات زبانی نہیں کریں بلکہ سچے سیکولرزم کو استحابیت کریں اور اس معاملے میں ہم سے بڑا چمپئن کوئی نہیں ہو سکتا ہے ان کا ریکارڈ بی جے پی میں جانے کا ہے بی جے پی سے آنے کا ہے اور ہمارا ریکارڈ اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ریکارڈ بی جے پی کا کمی حامی نہیں ہو سکتا اس لئے چلیے ہم لوگوں نے تو بہت ساری چیزوں کو نظرانداز کر کے بھی ہاؤس میں سمرتن کیا لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ عقلیت کے لوگوں کی کوئی جمعات اپر کر سامنے مائے بی ہار میں لوگ سامت کتنی سیٹ پر اپنا رہے ہیں ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سنگٹن بستار ہو رہا ہے پارٹی کا جو ہے سروے ہوگا اس کے مطابق ہم اپنی سیٹ تیہ کریں گے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ سیمانچل سے باہر نکل کر پارٹی جس طرح سے اپنا قدم آگے بڑھائی ہے ہم پورے تمام تر جو چھت رہے اس میں ہم اپنا پارٹی ندیتو ضرور کروائیں گے موڈی جی ایک شبد بولتے ہیں ایک گھر میں دو قانون نہیں چل سکتا میں کہا رہا ہوں موڈی جی یقینا نہیں ایک گھر میں ایک ہی پتا کے سب لوگ سنتان کہلائیں گے ایک ہی ماں کے سب بچے کہلائیں گے لیکن سب کا اورنا پہننا ایک نہیں ہو سکتا یہ ایک ماں کے سارے اولادوں کے رنگ روپ ایک نہیں ہو سکتے کھانے پانے کا شوق سب کا ایک نہیں ہو سکتا یہ مانداری سے بتایا اپنے ماں کے سنتان ہیں وہ تو وہ جتنے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں ان کا بھائی پہنتا ہے کیا اس ملک میں دو قانون بنا ہوا ہے کنیمینل لوج ہے سیویل لوج ہے کنیمینل لوج سب کے لئے ایک ہے سیویل لوج میں سب کے لئے گنجائش ہے کہ وہ اپنے دھارمی کا ستھا اپنے دھرم کے مطابق اپنے سمپتی کا بٹوارہ اپنے رہن سہن کے طور طریقے اپنے کھانے پینے کے طور طریقے تیہ کریں اور اس دیش میں مذہبی آزادی فنڈامنٹل رائٹ ہے تو وہ فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن کر کے ڈائریکٹیوز کو نافذ نہیں کیا سکتا ہے ڈائریکٹیوز جتنے بھی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے شراب پر پابندی لگے کمزور ورگوں کے مقدمات حکومت لڑے یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے اور یہ ایسے کام میں آپ نے ہارڈ ڈالا ہے اس دیش میں مسلم نہیں مسلم سے زیادہ نون مسلم اس کی مخالفت کریں گے دلیتوں کے سماج میں بھی ان کے شادی بھی آ کے طور طریقے الگ ہیں بہت ساری جگہوں پر نون مسلم بیف کھاتے ہیں صرف مسلمانوں کو بیف کے مام میں بند نام نہیں کرنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر نون مسلم کی کچھ فیملیاں ہیں جو ساتھ گوترموں کا رشتہ نہیں ملنا چاہیے یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے وہ کریں گے یہ کہیں نے کہیں سے اپنی ناکامی کو وہ جو چھپن انچ کا سینہ ہوا اور ناکام رہا نوجوانوں کو روزگار نہیں دے پائے کالادھن واپس نہیں لے پائے پیٹرول کی قیمت بڑھی لوگوں کے خون چوسے گئے این آر سی کے نام پر اور نوڑ بندی کے نام پر دیس کو جو نقصان ہوا ہے نوجوان جو بیروزگار ہو گئے ہیں کروڑوں کو روزگار نہیں دے سکے کروڑوں کو بیروزگار کر دیا ان تمام تر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طرح کا پاگلپن کا بیان دے رہے ہیں میں کہتا ہوں سات جنم میں بھی وہ اس کو نافج نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک انتخابی ایجنڈا ہے یقینا انتخابی نہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کا ایجنڈا ہے تو مسلمان کو پھر اس پر ازادے پھل کے دروز نہیں کرنا چاہے وہ خاموش ہے نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم برائی کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دکھ بھیرمیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ شرارت کریں گے تو اس کا جواب دینا چاہیے اچھا یہ آج گیا دور میں پر ہے گیا میں کس طرح سے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں گیا میں کام چلنا ہے ہمارا تمام تر بیدان سوا چہتروں میں ہمارا کام چلنا ہے ہم لوگ سیمیت سنسادن کے آدمی ہیں سیمیت انداز میں ہم لوگوں کا کام چلنا ہے آج گیا میں آیا تو آفیس کا ادھ گھاٹن ہوا گیا میں آیا تو ورکرز میٹنگ ہوئی چرکی میں ہم لوگ گئے مسلور سا مرہوم جو ہمارے پارٹی کے نیتہ تھے وہاں ان کے گھر پر غم کے ماحول میں ہم لوگ گئے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی کے ورکروں میں ایک نیا جوز و جذبہ دیکھا پھر وہاں سے ہم لوگ بارہ چٹی گئے بارہ چٹی وہ مدیسے کا پروڑام تھا مدیسے کے پروڑام ہم لوگ شامل ضرور ہوئے لیکن اس سے باہر پارٹی سے جڑا ہو کے نوجوانوں کا ایک سہلاب ہم لوگ نہیں دیکھا ہے ملو بیدھان صاحبہ کی تیاری ہو رہی ہے یقیناً دوہزار چوبیس اور پچیس دونوں کی تیاری پارٹی اپنے اسطر سے کر رہی ہے یہ تھے اخترال ایمان صاحب جن کا ماننا ہے کہ وہ تو مہاگر بندن میں ملکی سطح پر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ مہاگر بندن کی جو پارٹیاں ہیں وہ انہیں پوچھ نہیں رہی ہیں اگر وہ انہیں پوچھتی ہیں تو اس پر وہ ضرور غور کریں گے ای ٹی بھارت کے لیے گیا سے سرطاج حمد